وزیر اطلاق کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین میں بڑی کامیابی ملی ہے دو طرفہ تجارت پر اب ڈالرز کے بجائے چینی کرنسی یعنی یوان اس میں ہوگی حکومتی ارکان نے بھی جلد خوش خبریاں ملنے کی نویت سنائی لیکن اپوزیشن ارکان کہتے ہیں عمران خان کا یہ دورہ مکمل ناکام تھا بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس دورے میں ایک تاریخی معاہدہ سائن ہوا ہے جس کے بعد پاکستان اور چین کی جو تجارت آپس میں وہ ڈالر کے بجائے یوان میں ہوگی جو چائنہ کی کرنسی یہ تو اتنا خوش آئین ٹرپ رہا ہے کہ ہماری اپنی امیدوں سے بڑھ کر ہے تو انشاءاللہ خوش خبری خوش خبری ہے اور قوم کو تھوڑا سا تحمل وزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا یہ تو جو خیرات مانگنے گئے ہیں یہ سوال ان سے بنتا ہے انہیں بتانا چاہیے کہ ان کا یہ دورہ تھا جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ اس میں کیا ان کو حاصل ہوا اور کیا حاصل نہیں ہوا آپ کو تفصیل بالکل آپ کو مل جائے گی تفصیل اب بھی ہے انشاءاللہ جو دیکھیں آپ پہ چھ ارب کا ان کو پیمنٹ تھی جو ابھی اس مہینے آپ نے دینی تھی اس لحاظ سے بھی کچھ ہوگا پھر بزنس کے لحاظ سے ہے جو مشتر کا علامیہ جاری ہوا ہے اس میں چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جو فائننشل کرائیسز ہیں اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے چین میں جو پرامنسٹر کا اور اس حکومت کا جو یہ ایونٹ تھا وہ ناکام ہو چکا ہے تفصیلات سامنے اس لیے نہیں آئی کہ جو آرگومنٹس وہاں ہوئے ہیں شدید مایوسی ہمیں ہوئی ہے اور سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ جب دوسری حکومت میں جا کے اپنے لوگوں کو اور اپنی کو کرپٹ کہا جائے تو وہ ایمج کیا پڑے گا شریف برادران نے حکومتی کار کردگی مایوس کن قرار دے دی نون لیگ نے پہلے سو روز میں حکومت کا کیا دھرہ عوام کے سامنے لانے کا اعلان کر دیا شہباز شریف کہتے ہیں ان کی پارٹی نے ملکی بہران سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اسلام آباد سے عثمان خان کی ریپورٹ احتساب عدالت میں پیشی بھگت کر بڑے میاں ساحت چھوٹے بھائی سے ملنے منیسٹرز انکلیف پہنچ گئے جہاں شہباز شریف کی رہائشگاہ کو نیب نے سب جیل قرار دے رکھا ہے ملاقات میں سیاسی و پارلیمانی صورتحال پر تبادلہ خیال ملک کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں حکومت کی کارکردگی مایوس کن قرار دے دی گئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی بیٹھک میں بھی پی ٹی آئی سرکار پر نون لیگ کے تیکھے وار متوالے کہتے ہیں حکومت پارلیمان کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی اجلاس میں حالیہ دھرنے کے دوران اپوزیشن کے مصبت کردار کو سراہا گیا شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہرانی کیفیت سے نون لیگ نے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہرگز نہیں کی مسلم لیگ نون نے تنظیم سازی کے لیے کمیٹی بنا دی جہاں مریم نواز آؤٹ جبکہ حمزہ شہباز کی انٹری ہوئی احسن اقبال اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے دیکھئے لاہور سے نئی مشرف بٹ کی رپورٹ نواز شریف اور مریم نواز کی ہموشی مسلم لیگ نون کی صف بندی بھی بدل گئی تنظیمی امور میں مریم نواز کی جگہ حمزہ شہباز کی پھر سے واپسی پارٹی کے تنظیم پر نظر سانی کے لیے احسن اقبال کے سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے اٹھارہ رکنی کمیٹی میں حمزہ شہباز پنجاب سے سر فیرست ہیں حاجہ عصف، سعاد رفیق اور رانہ سناولہ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے کمیٹی نشلی سطح پر نون لکھ کو متحرک کرنے کے لیے تجاویز مرتب کرے گی مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی میں چار اصوبوں، ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے رہنما بھی شامل ہیں قومی اسملی کا اجلاس بنا اکھاڑا اجلاس میں حکومتی رکن سردار خان لغاری اور پیپلز پارٹی کے رفیولہ نے ایک دوسرے کے گریبان تک پکڑ لیے بیچ بچاؤ کر آنے کے لیے دیگر ارکان پھر پہنچے سپیکر کو اجلاس کل تک ملتوی کرنا پڑ گیا دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا مارے نمائندے زہیر علی ہمارے ساتھ موجود ہے زہیر اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غالباً گفتگو ہو رہی تھی تو ایسی کیا گفتگو ہوئی جس سے اتنے سیخ پا ہو گئے دونوں یہ بالکل جو پیپلز پارٹی کی شازیہ ماری ہیں ان کی جانب سے جو نیازی ہے اس حوالے سے تنز کرتے ہوئے پرائم نسٹر تھی یہ کہا گیا کہ جب تقریر کرتے ہوئے خان نظر آتا ہے جب تقریر کرتا ہے تو خان نظر آتا ہے بھاگتا ہے تو نیازی اس پر جو عبدالوجید نیازی تھے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے اتجاج کیا اپنے انشیس پر کھڑے ہو گئے اور حکومتی بینچوں کی جانب سے اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئے کہ ان کو بٹھاؤ پٹا ڈالو جس کی وجہ سے بات زید آگے بڑھ گئی اور جو زیدس پارٹی کے رفی اللہ سید رفی اللہ ہیں وہ اپنے انشیس پر اٹھے اور آگے آگے اور دونوں اور کان جو ہیں وہ گتھم گتھا آگے اور بات آتا پائی تک پہنچی سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے معاملہ جب بڑھ گیا انہوں نے سیٹی علکاروں کو بلانے کے لیے کہا سازد ایٹ آمچ کو بھی بلایا گیا اس فوٹیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور صرف ہاتھا پائی تک بات نہیں بلکہ ناخشگوار الفاظ کا بھی استعمال یہاں ہوا ہے بہت شکریہ زہیر آپ کا اور احتجاج کی آرڈ میں املاک کو نقصان پہچانے والے کے گرد شکنجہ کس لیا گیا سیکیورٹی اداروں نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں درجنوں مخدمات درج کر کے سیکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا تین دن تک مختلف شہروں میں ہنگامہ آرائی کرنے والے خانون کی گرفت میں آنے لگے گھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف گریک ٹاؤن جاری پنجاب کے مختلف شہروں میں پچیس مقدمات درج ایک سو انسٹھ ملزمان گرفتار ہو گئے جھڑکوں میں افسران سمیت تریسٹھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ایک ڈی ایس پی سمیت پانچ زخمیوں کی حالت تشویش ناگ ہے اسلام آباد میں بھی ایک سو بیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے سندھ بھر میں بھی عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی پکڑ جاری کراچی کشمور بینظیر آباد سکھر اور گھوٹکی میں انتالیس مقدمات درج ہو گئے ایک سٹھ نامزد ملزمان میں سے سات افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ملزمان کی شناخت سی سی ٹی وی اور سوشل میڈیا کی ویڈیوز کے ذریعے کی جا رہی ہے پنجاب حکومت نے لوٹ مار کا شکار فروت بیچنے والے بچے کا نقصان پورا کیا مہنتی بچے کا کہنا ہے اس واقعے کے بعد وہ بہت پریشان رہا حکومت نے اس کا روزگار بچا لیا محمد علی جڑکی رپون کہتے ہیں مال مفدلے بے رہم لیکن ایسی بھی کیا بے رہمی کہ کم سن محنت کش کو ہی لوٹ لیا کیلوں کی لوٹ مار کے یہ مناظر شیخ پورا کے ہیں احتجاج کے دوران مظاہرین کو اور کچھ نظر نہ آیا تو کم عمر محسن کی ریڈی پر ہی ٹوٹ پڑے فوٹیج منظر عام پر آئی تو حکومت نے نوٹس لے لیا اور محسن کا نقصان پورا کر دیا گیا شیخ پورا کا رہیشی محسن سکول جانے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے گدہ گاڑی پر پھل فروخت کرتا ہے اپوزیشن نے حکومت پر دھرنے والوں سے متنازع معاہدہ کرنے کا الزام لگا دیا ایسے میں وزیر دفاع پرویز خطک کہتے ہیں کہ حزبختلاف نے طاقت استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا وزیر مذہبی امور بولے کسی وزیر کی قربانی دیے بغیر تین دن میں معاہدہ کر لیا ملک بھر میں دھرنوں اور مظاہرین سے معاہدے پر قومی اسمبلی میں گرمہ گرم بحث شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ توقع دی کہ وزیر آزم یا وزراء معاملے پر اعتماد میں لیں گے الزام لگایا کہ رات کی تاریخی میں متنازع معاہدہ کیا گیا وزیر مذہبی امور نورالحق قادری نے کہا کہ معاہدے کی روایت پرانی ہے گزشتہ حکومت میں تین ہفتے لگے ہم نے تین دن میں معاہدہ کر لیا معاہدوں کا پہلا کوئی پہلا طریقہ ہم نے نہیں بنایا فرق یہ تھا کہ پہلے وزیروں کے استفاہ پیش کر کے پھر معاہدہ کیا گیا اس دفعہ الحمدللہ کوئی وزیر کا استفاہ سامنے نہیں آیا رانہ سنولہ نے الزام لگایا کہ حکومت نے معاملہ سلجھانے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا وزیر اعظم کی پولیسی بیان سپیچ اس کے بعد پھر یہ معاہدہ اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ سے دوبارہ سے جو ہے وہ جو انٹیریئر منیسٹر کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وزیر اطلاعات وہ اب بالکل جو ہے وہ دوسرا روح ہے وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ اپوزیشن نے طاقت نہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا جس کے بعد تیہ کیا کہ پہلے مذاکرات کیے جائیں مولانا سمی الحق کے قاتل جہاں بھی ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا دستار بندی کے بعد ان کے بیٹے مولانا حامد الحق نے اعلان کر دیا وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں تحقیقاتی رپورٹ جلد وزیر آزم کو پیش کی جائے گی سجاد حیدر کی رپورٹ مولانا سمی الحق کا قتل امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے مولانا حامد الحق نے سوشل میڈیا پر جاری کرائم سین کی تصویر کو جالی اور پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے جمعہ کو ملگیر اعتجاج کا اعلان بھی کر دیا جونٹ پر مبنی پروپیگنڈا اور جیلی تصاویر منشیات کی اور یہ لگا کے اپنی دین اور دنیا اور آخرت خراب نہ کریں اور یہ پروپیگنڈا بلکل بند کریں یہ آپ کے ہی گلے پڑے گا کی تحقیقات جدید آلات سے جاری ہے اور جلدی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کی جائے گی وہ تمام بدبخت جنہوں نے اس عمل میں کسی طریقے سے بھی چاہے وہ فیسیلیٹیٹر ہیں سپورٹر ہیں فائنینسر ہیں جن جن کا جو رول ہے ان سب کو انشاءاللہ قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا اور عبرت کا نشان منا جائے گا دارالعلوم حکانیہ میں تیسرے روز مذہبی شخصیات کے ساتھ حکومتی نمائندوں نے بھی دورہ کیا کیامرامین کامران خان اور ساتھی ریپورٹر فضل نبی کے ساتھ سجاد حیدر سما نوشہرہ چیف جسس ساکم نصار کو صحتیابی کے بعد اسپطال سے ڈشارچ کر دیا گیا منصفحالہ کل سے عدالت جانے کے لئے پر امید ہے چیف جسس ساکم نصار دل کی بند شریان کھلنے کے بعد مکمل صحتیاب ہو گئے راول پینڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے گھر کے لئے روانہ ہوئے تو گاڑی سے نکل کر میڈیا کے نمائندوں سے سلام دعا کی حالہ حوال پوچھنے کے بعد کہا کہ اللہ کا شکر ہے اب بلکل تندرست ہو کل سے پھر عدالت جاؤں گا راول پینڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے سربراہ جنرل ریٹائیڈ ازر کیانی کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ نے چیف جسس ساکم نصار کا علل صبح تب بھی معاینہ کیا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن نارمل پائی گئی چیف جسس کو اسپتال میں ہلکا بھلکا ناشتہ بھی کروایا گیا جس کے بعد میڈیکل بورڈ نے انہیں گھر جانے کی اجازت دی چیف جسس کو گزشتہ روز سینے میں تکلیف کے 22 آرہ اسی لائیا گیا تھا جسس ساکم نصار کی عدم موجودگی کے باعث آج سپریم کورٹ میں سندھ میگا کرپشن لیلوے خسارہ پائلٹس اور اپنا گھر پاکستان میں رہنے والے بے شمار لوگوں کا خواب حکومت نے اس خواب کی تعبیر کے لیے پیش کیا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ منصوبے کے تحس سالانہ دس لاکھ گھر بنائے جائیں اپنا گھر کروڑوں پاکستانیوں کا خواب تعبیر کا وعدہ کیا تبدیلی سرکار نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت جاری حکومت کے نمائندوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دی جس شخص کے پاس اپنی زمین ہے آج وہ چھے لاکھ تک کا کردہ لے سکتا ہے دو لاکھ پلوٹ سالانہ کم سے کم ہم نے بنانے ہیں اور وہ کس طور پر دینے ہیں پنجاب کے وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید نے صوبے کے چھے ازلہ میں رہنے والوں کو خوش خبری سنائی پنجاب کے چھے ازلہ کے اندر انشاءاللہ جکم جنوری سے پہلے پہلے خود پرائم نیسٹر جو ہے وہ فیزیکلی وہاں پہ جا کے اناؤگریٹ کریں گے اور گھروں کی تعمیر شروع ہوگی چیئرمن نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ زیغم رزوی نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے ریل سٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی قائم کی جائے گی بینکوں کو سہولتکاری کے فرائض انجام دینے کا بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی ہدایت پر کی ایم سی کے ایکشن صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فٹ پاس سے پتھارے ہٹا دیے گئے دکانوں کے آگے قائم تجاوزات مسمار کر دی گئیں محمد علی حفیظ کے ریپورٹ کراچی کا سنگین مسئلہ تجاوزات فٹ پاتوں پر قبضے ٹھیلے مگر اب ایسا نہیں چلے گا پلدیا عظمہ کراچی نے ایکشن شروع کر دیا صدر کے فٹ پاس سے پتارے ہٹا دیے گئے نیو پریڈی سٹریٹ پر موجود دکانوں کے چھجے توڑ دیے گئے ہیوی مشینری کے ساتھ بھرپور آپریشن کیا گیا نیو پریڈی سٹریٹ پر کچھ دکانداروں نے اعتجاج کرتے ہوئے ٹائر نظر آتش کیے جس پر پولیس حرکت میں آئی اور چھے افراد کو حراست میں لے لیا گیا دوسری جانب شہریوں نے تجاوزات ختم کرنے پر اتمنان کا اضار کیا ہے یہ فتارہ صبح ہٹتا ہے شام کو لگ جاتا فتارہ اس کے لئے ایسا ایک قانون بنایا جائے کہ جو بھی فتارہ لگاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اس سے وہ پورا فتارہ صاحب کرنے کا پیسہ بھی لیا جائے اور پرس ان سے جرمانہ لیا جائے بلکہ صحیح راستہ کلیر ہوگا سہولت ہوگی اپنے ہو کے آنے جانے کی تجاوزات کے خلاف آپریشن میں قبضے میں لیا گیا سامان کے ایم سی سٹور میں منتقل کر دیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کراچی والوں کی شام آج سڑک پر ٹرافک جیم میں گزری دفاتر سے گھر جانے والے شہری کئی گھنٹے سڑکوں پر فسے رہے کسی کی گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا گاڑیوں کی رش کے باعث ٹرافک پولیس اہلکار بھی بے بس دکھائی دیئے یہ ٹرافک جیم آخر کیوں ہوا اس ریپورٹ میں جانے کراچی میں ہفتے کے پہلے روز کیا سارے شہری سڑکوں پر آ گئے ہر راستہ بند شہری ہوتے رہے تنگ دفتر سے گھر جانا ہوا محال سڑکوں پر گھنٹوں سے کھڑے شہریوں کا ہوا برا حال ٹاور آئی آئی چندگر روٹ اکبر روٹ چاما کلوت ریگل چوک سدر موبائل مارکیٹ ایمیجنا روٹ جمشید روٹ اور شارائے فیصل ہر مقام پر ٹرافک جام ایمبولینسز بھی پھسی رہی ٹرافک پولیس کے مطابق ایمیجنا روٹ پر تعمیراتی کام دھرنے کے چار دن بعد ہفتے کا پہلا دن اور دفاتر کے اوقات ختم ہونے کی وجہ سے شہر کی سڑکوں کی یہ حالت ہوئی ہے کیمرمن زیشان علی عمران شاہد ساتھی ریپورٹر خرشید عالم اور اشرف خان کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی دیکھتے ہیں کراچی کی حالات کب بدلتے ہیں ویسے حالات کیا بدلے فاروق ستار بھی بدل سے گئے کل تک میئر کراچی کی حمایت میں پیش پیش رہنے والے آج انہی سے سوالات کر رہے ہیں نو عرب روپے آخر گئے کہاں فاروق بھائی کو فکر ستا رہی ہے میر کراچی کو نو عرب کا حساب جو میں نے ان کی شیلڈ بن کر تنگ کی گراؤنڈ کے جلسے میں کہا کہ میں حساب دوں گا لیکن نہ وہ مجھے حساب دے رہے ہیں نہ وہ کارکنوں کو حساب دے رہے ہیں نہ اور اب روپے کا حساب وسیم بھائی نہیں دیں گے میں دوں گا انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پی ایس پی کے بھی رہنماں ہوں کارکنان ہوں یہ بھی واپس اپنے مرکز کی طرف آئیں گے اگر مرکز پاک ہو جائے گا لٹیروں سے نہ اور اب روبیہ کا حساب تنکی گراؤنڈ کے جلسے میں کہا کہ میں حساب دوں گا بسیم بھائی نہیں دیں گے لیکن نہ وہ مجھے حساب دے رہے ہیں میں دوں گا انشاءاللہ نہ وہ کارکنوں کو حساب دے رہے ہیں کراچی میں بھتہ خور پھر سرگرم کل ادم تنظیم نے بلڈرز کو ہدف بنایا غیر ملکی کالر آئی ڈی سے مبینہ دھمکی آمیس کال کا انکشاف ہوا ہے لاکھوں روپے مانگے گئے آئی جی سن نے سما کی خبر پر نوٹس لیا آمیر مجید رپورٹ کر رہے ہیں کراچی میں پھر سے بھتتوں کی کالز آنے لگی اس بار نشانہ بنے بلڈرز سما نے نشان دہی کی تو آئی جی سن نے نوٹس لے لیا ٹی آئی جی سی آئی اے سے بھتتہ وصولی روکنے کے اخدامات کی رپورٹس طلب کر لیں بھتتہ خور نے ایک غیر ملکی کالر آئی ڈی استعمال کی تاکہ ٹریس نہ ہو سکے تین دن میں پچاس لاکھ چاہیے ہیں بڑی تو نے بلڈنگیں بنا لی آسمان تک سمجھا تین دن بعد پیسہ نہیں ملا نا تو باد رو باد دور نہیں یہ میرے سے چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں بھتتہ مافیا کی کالز کی وجہ سے بلڈرز پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈز رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں حکومت تحفظ فرام کرے ہمارے کچھ ممبرز کو ایک سٹورشن کی پرچے آ رہے ہیں فون آ رہے ہیں بلکہ پچھلے پچاس لاکھ روپے دے دو امریکن نمبر سے کال آ رہے ہیں امریکن کالر آئی ڈی سے فون آ رہے ہیں آج تو وہ مجبوراں مجھے کل وہ ممبر ملا تو وہ چار پانچ گارڈ لے کے چل رہا تھا شہری سٹریٹ کرائم سے پریشان بلڈرز بھتتہ خوروں سے محکمہ داخلہ سندھ کو ام کے قیام کے لیے حرکت میں آنے کی ضرورت ہے عامر مجید سما کراچی مرید کے میں جی ٹی روڈ پر ناوالو موٹر سیکل سوالوں کی فائرنگ سے ایسے چو رنگ محل ٹرائیور اور گارڈ جامحاق ہو گئے زاہد محمود مرید کے سے لاہو ڈیوٹی بر جا رہے تھے شیخ اپورا سے شہباز خان کی رپورٹ شیخ اپورا کی تحصیل مرید کے میں اپنے گھر سے نکل کر ایسے چو رنگ محل زاہد محمود جی ٹی روڈ پر آئے لاہو ڈیوٹی بر پہنچنا تھا لیکن نامالو موٹر سیکل سواروں نے فائرنگ کر دی پرائیوٹ گنمن اور ڈرائیور موقع پر ہی جامحاق ہو گئے زاہد محمود کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے زاہد محمود کو نو گولیاں لگیں جلدی انشاءاللہ گرفتار کریں گے وزیراعلا پنجاب نے واقعہ نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا شہباز خان ساما شیخ اکورا کراچی کے زلہ بستی میں بینکوں سے رقم لے کر نکلنے والوں کو لوٹنے والا گروہ سرگرم ہے ایک خاتون تین مردوں پر مشتمل گروہ نے چند دنوں میں ترجن وارداتے کی سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ کراچی میں بینکوں سے کیش نکلوانے والے ہو جائیں ہوچیار زلہ بستی میں شہریوں کو لوٹنے والا چار رکنی گروہ سرگرم ہے جس میں خاتون بھی شامل ہے پولس کے مطابق گروہ نے چند دنوں میں درجن وارداتے کی ہیں ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ملزمان آئیشہ منزل تاہیر بلا چورنگی اور دیگر علاقوں میں وارداتے کر چکے ہیں فوٹیج میں موبینہ ملزمان کو بینک میں دیکھا جا سکتا ہے لٹیرے بینک میں بل جمع کرانے اور کھاتے کھلوانے کے بہانے آتے ہیں جس کے بعد رقم نکلوانے والے شہریوں کا تاقب کر کے اپنے ساتھیوں کے ذریعے لوٹ مار کرتے ہیں سعود بن مرتضی ساما کراچی ملتان کا ذکر کریں گے یہاں کا علاقہ ہے گلشن مارکٹ اور یہاں بیکری میں سیکیورٹی گارڈ نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منزلہ پھر آگئی مہر عمران کی ریپورٹ جان پر کھل گیا مگر دکان لٹنے سے بچا لی ملتان میں سیکیورٹی گارڈ کی بہادری گلشن مارکٹ کی بیکری میں گھسنے والے دو ڈاکوں سے لڑ گیا اسلحہ چھن گیا مگر ہار نہ مانی اور اکیلا دو دو کا مقابلہ کرتا رہا مضاعمت پر ایک ڈاکوں نے فائر کر دیا سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوا ملزمان فرار ہو گئے زخمی وشیر کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی انجیوز ملک میں ہم جنس پرستی کے پرچار میں ملوث ہے وزارت داخلہ کے حکام کا چونکہ دینے والا انکشاف قائمہ کمیٹی نے انجیو ریجسٹریشن پالیسی کابینہ سے منظور کرانے کی سفارش کر دی زہیر علی رپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں کام کرنے والی انٹرنیشنل انجیوز کے غلیز کام بہانہ فلاحی کاموں کا مگر مقصد ملک میں ہم جنس پرستی کا فروغ سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق میں وزارت داخلہ حکام نے بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کا بھانڈا پھوڑ دیا وزیر انسانی حقوق شریمزاری کہتی ہیں ایسی انجیوز کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ ایسی انجیوز جن کا اجنڈا ایک پولٹیکل ہو یا جن کا ایک کوئی ایڈوکسی ہو ایسے ایشیوز کی جو کہ ہماری کلچر کے مخالف ہوں یا ہمارے لیے وہ انکسیپٹیبل ہوں تو ہم ان کو الاؤ کر دیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی نے انجیوز ریجسٹریشن پولیسی کابینہ سے منظور کرانے کی سفارش کر دی اس معاملے میں بزارت داخلہ نے کابینہ سے اپروول نہیں لیا اور آج ہم نے انہیں یہی ڈریکٹ کیا ہے کمیٹی کو لاپتہ افراد کے معاملے پر جسٹس جاوید اقبال سمیت تین ججز کی ریپورٹس پر بریفنگ دی گئی چیرمن کمیٹی کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اس سے پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے گزرچترال میں برفانی توتہ گرنے سے جانبھاک ہونے والے چاروں افراد کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی چترال کے علاقے ششکو دروش میں برف تلے دب کر جانبھاک ہونے والے امیرزادہ، عثمان، ساد ملوک اور مومن کی لاشیں آبائی گاؤں پہچائی گئیں پولیس کے مطابق چاروں افراد کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی گزشتہ روس برفانی توتہ گرنے کے باعث چار افراد دب گئے تھے جن کی لاشیں سات گھنٹے کی جتو جہت کے بعد نکالی گئیں موسم کی کیا صورتحال رہی آئیے آپ کو بتاتے ہیں ملک کے بالائی لاکھوں میں تھنڈ کا راج ہے کالام اور ہنزہ رگوں میں خون جماعتی سردی کی لپیٹ میں رہے درجہ حرارت منفی تین ڈگری سینٹی گریڈ رہا اسی طرح اس کردو اور اسٹور کے باسیوں نے بھی تھنڈ کا خوب مزہ چکھا ان علاقوں میں درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریڈ رہا اگلے چوبیس گھنٹوں میں میدانی لاکھوں میں موسم خوش جبکہ والائی لاکھوں اور شمالی بلوچستان میں سرد رہے گا شہر اقتدار میں درجہ حرارت سات لاہور کی اگر بات کرے تو یہاں درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا اسی طرح پشاور میں سات ڈگری سینٹی گریڈ رہا سمندر کنار آباد کراچی سے بھی سردی دور نہیں ہے شہر میں درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا بلوچستان میں بھی کڑا کے دار ٹھنڈ کراچ ہے اور کوئٹا میں درجہ حرارت منفی دو ڈگری سینٹی گریڈ رہا اگلے چوبیس گھنٹوں میں شہر قائد میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے اسی لیے تو کراچی والوں نے گرم کپڑے نکالنے کی تیاریاں شروع کر دیں اگر آپ کو گھر میں پھول دار پودے لگانے کا شوق ہے تو پودے وہ لگائیں جو ماحول دوست ہوں رپورٹ کر رہی ہے تہمینہ احمد پھول بوٹے اگانے کے لیے صرف مٹی میں بیج بوکے پانی دینا کافی نہیں بلکہ اس کا بقاعدہ خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ پیداوار سے پوری طرح فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے جناب آگ میں 1987 سے فلوری کلچر ٹریننگ سینٹر کام کر رہا ہے جہاں تجربہ کارا ساتھ ازا لوگوں کو زمین پر کھیتی کرنے کا ہنر سکھا رہی ہیں میں اس کو پلائے کروں گی ونٹر میں جتنی ویجٹیبلز ہیں فلاورز ہیں وہ سب میں گروہ کر رہی ہیں کچن اور روف گارڈننگ کے ساتھ ساتھ موسم اور ماحول کی مناسبت سے ایک گلبانی کرنا ایک آرٹ ہے لیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں فلاور ارینجمنٹ میں کچن گارڈنگ میں اور ایک ہم وہ اور چیز بناتے ہیں ٹیریریم میکنگ وہ گلاس پاول میں ایک منیچر گارڈن ہوتا ہے اور وہ تقریباً ٹو ٹو ٹری منس آلموس ٹیک کرتا ہے فلوری کلچر سکھانے والا یہ ادارہ ہر سال سو سے دو سو افراد کو تربیت مکمل کرنی پر بقاعدت سرٹیفیکیٹ بھی دیتا ہے آج کل عمومن سجاوٹ کے لیے مسنوی پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر تھوڑی سے سلیکے اور محنت سے ان تازہ پھولوں کا استعمال کیا جائے تو نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا کیمرمن ندین قاسم کے ساتھ تحمیم احمد سمال اہور نواز شریف کے خلاب نئے پریفرنسز میں واجد زا کی پیشیوں کا سلسلہ تمام ہوا جی آئی ٹی سربراہ پر فلیکشپ پریفرنس میں بھی خاجہ ہارس کی جرح مکمل ہوئی تفتیشی افسر کا بیان منگل کو ریکارڈ ہوگا دیکھئے اسلام آباد سے سہیل رشید کی ریپورٹ ایت ساب دالت میں دس ماہ تک پیشیوں بگتنے والے واجد زیا کی جان چھوٹ گئی نواز شریف کے خلاف تیسرے اور آخری ریفرنس میں بھی جی آئی ٹی چیف پر خاجہ ہارس کی جرح مکمل آئندہ اسمات پر نیب کے تفتیشی افسر کا بیان کلم بند کیا جائے گا جیرح کے آخری روز واجد زیا نے بتایا کہ دورانے تفتیش نوٹس میں آیا کہ نیب نے نواز شریف سے جو پچاس ملین روپے وصول کیے اس کا مجاز نہیں تھا یہ رقم نواز شریف نے ہائی جیکنگ اور نیب کے مقدمات میں عدالتی فیصلوں کے بعد جرمانے کی مد میں نیب کو ادا کی تھی جبکہ ادایگی کے لیے رقم چودری شگر میل سے کرز لی تھی واجد زیا نے کہا وہ نہیں جانتے کہ مقدمات میں نواز شریف کی بریت کے بعد نیب نے انہیں یہ رقم واپس کی یا نہیں الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کا بیان کب کلم بند کریں عدالت کا سوال خاجہ حریص بولے ہمارے ذرائع کہتے ہیں نیب کو آپ نے سوال نامہ فراہم کر رکھا ہے ہمیں بھی دے دیں سوال نامہ ملنے کے بعد ایک دن میں بیان ہو جائے گا نیب رسکیوٹر کا پیشگی سوال نامہ دینے پر پھیر اعتراض اس معاملے کا فیصلہ اب منگل کو ہوگا سوہیڈ رشید سما اسلام آباد نو سی ملا نہیں اور سب سے بڑے فش فارم کا افتتاہ بھی ہو گیا مزفرگڑ کے ہیڈ پنجند میں تین اکڑ پر پھیلے فش فارم کا افتتاہ جہانگیر تریم نے کیا غیر قانونی فش فارم کے افتتاہی تقریب میں پنجاب فشریز ڈپارٹمنٹ کے عددار بھی شریف ہوئے شیرا سوشید کی ریپورٹ ملک کا سب سے بڑا پرائیوٹ فش فارم مزفرگڑ کے ہیڈ پنجد پر تین اکڑ پر بنے جدید فش فارم کا افتتاہ بغیر نو سی ہی کر دیا گیا مہمان خصوصی تھے جہانگیر ترین جنہوں نے افتتاہ کے بعد نو سی نملے کی تصدیق بھی کر دی پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کے دپارٹمنٹ سے وہ رکافٹے ڈالتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک نو سی چاہیے ہوتا ہے ایک ایک سال لگ جاتا ہے نو سی میں نیجی فش فارم کے حصے دار مختلف سنتکار اور نون لیگی سیریٹر رانہ محمود الحسن بھی ہیں افتتاہ میں شریک ڈی جی پنجاب فشریز نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ دو سال میں مچھلی ہر شہری کھائے گا جو ہماری میڈل کلاس ہے یا لور میڈل کلاس ہے ان کی ریچ اور ان کی رینج کے اندر مچھلی آئے گی اور انشاءاللہ وہ مچھلی کھائیں گے نو سی ملے نہ ملے افتتاہ تو ہو گیا اور ہزاروں مچھلیوں کی فارمنگ تو اس سے بھی پہلے شروع کر دی گئی تھی جنہیں چین، تھائیلینڈ، ملائشیا سمیت دیگر ملکوں میں بھی فروخت کیا جائے گا پانی بہران سے نمٹنے کمیشن میں پنجاب بازی لے گیا دو دو چھا ڈیم کی تعمیر روہ ماہ شروع کرنے کا اعلان پلان سپریم کورٹ میں جمع بھی کرا دیا گیا سلکرنین اقبال کی رپورٹ ملک میں ڈیموں کی تعمیر کمیشن بڑے کام کے لیے بڑا صوبہ سب سے آگئے پنجاب حکومت نے دو دو چھا ڈیم کی تعمیر کا پلان سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا زمین کی خریداری کے لیے بجٹ میں دو ارب 80 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ڈیم دو سال میں مکمل ہو جائے گا نومبر دوہزار بیس تک ڈیم میں پانی زخیرہ کیا جا سکے گا دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی حدایت پر بیرون ملک ڈیم فنڈز اکٹھے کرنے کا دوسرا راؤنڈ مکمل ہو گیا دو مراحل میں آورسیز پاکستانیوں نے 28 کروڑ کے اتیاد جمع کرائے سینیٹر فیصل جاوید کے مطابق ڈنمارک، ناروے اور یونان سے 12 کروڑ بیلجیم، فرانس اور آسٹریہ میں 6 کروڑ جمع ہوئے دوبائی میں مقیم پاکستانیوں نے 10 کروڑ روپے دیے ہیں اب فنڈ ریزنگ مہم کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا کراچے پولس کی چوکیاں کمائی کا ذریعہ بن گئی ہیں منگو پیر لیکس نے اس مگلر سے لیا جانے والا بھتہ کراچے پولس آفس تک پہنچنے کا بتا دیا ہے بات کریں گے اپنے نمائندے آمیر مجید سے آمیر سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ منگو پیر لیکس ہے کیا یہ جی بلکل کراچے پولس کی چوکیاں سونا اگلنے لگی ہیں ناردن بائی پاس پر واقعہ مائی گاڑی پولس چوکی اور امدرد پولس چوکی کراچے پولس کی دو ایسی چوکیاں ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لاکہ روپے بھتہ وصول کیا جاتا ہے ایس ڈیو پی او فیروز آباد کاشی ورباسی کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق اس کالے دھن کا چالیس فیصد حصہ کراچی پولس آفس پہنچایا جاتا ہے جس کی کل آماؤنٹ جو ہے اکتیس لاکھ روپے مہینہ بنتی ہے آخر ایسا کیا ہے ان دو پولس چوکیوں سے اتنی بھاری تعداد میں بھتہ جمع کیا جاتا ہے اس بات کا ایک کشاف سابق ایس ایس پی ویسٹ ڈاکٹر عزوان نے اپنی رپورٹ میں کیا یہ بتایا کہ بارہ ایسے راستے ہیں جو بلوچستان کو کراچی سے ملاتے ہیں جہاں سے سمگل شدہ اشیاء کراچی لائی جاتی ہیں جہاں پر آٹھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ اشیاء ڈم کی جاتی ہیں اور چار پولس اہلکاروں کے نام بتایا جن میں اے ایس آئی آجی شہباز اور ہیڈ کانسٹیبل وحید اور ڈاکٹر بھی شامل ہیں اور یہ بتایا گیا کہ اس مگلنگ کے مقروض دھندے میں ملاوث ہیں آمر مجید رپورٹ کر رہے تھے وزیر سہت پنجاب کے احکامات پر عمل نہ ہو سکا رائی وینڈ کے دہی مرکز سہت کا حاملہ خاتون کو داخل کرنے سے ہی انکار خاتون نے باہر ہی بچے کو جن دیا محمد علی جڑ رپورٹ کر رہے ہیں مرکز سہت رائی وینڈ نے احکامات ہوا میں اڑا دیئے نواہی گاؤں بابلیانہ کی آبدہ پروین کے اہل خانہ کے مطابق اسے ڈیلیوری کے لیے دہی مرکز سہت لایا گیا عملے نے نہ صرف انہیں داخلے سے انکار کیا بلکہ ان کی تضلیل بھی کی گئی اہل خانہ نے الزام عید کیا کہ وہ پہلے خاتون کو انڈس ہسپتال بھی لے کر گئے مگر داخلہ نہ مل سکا رائی وینڈ میں گزشتہ ایک سال کے دوران یہ تیسرا واقعہ ہے در گجرمالہ میں آوارہ کتوں کا راج ہے ایک ماہ کے دوران پاگل کتوں کے کارٹنے سے پانچ سو افراد ہسپتال پہنچ چکے زبیر بھٹی کی ریپورٹ گجرمالہ میں پاگل کتوں کے کارٹنے کے واقعات بڑھنے لگے ایک ماہ کے دوران پانچ سو افراد زخمی ہوئے جنہیں طبیعی امداد کے لیے مختلف اسپتال لائے گیا شہر میں کتوں کی بھرمار سے عوام خوف میں مبتلا نہ ہم کہہ سکتے نہ ہم پھیل سکتے ہم جب بھی باہر آتے ہیں وہ ہمیں کارٹے ہیں تقریباً بیاسی بندوں کو کتے نے کارٹا ہے اللہذا وہ کتا باگ گیا اس کو مارا بھی نہیں گیا وہ پدلی کہاں گیا وہ کسی اور جگہ پہ چلے گا کسی اور کو گسان بچائے گا ڈسٹیک اسپتال میں ویکسین بھی نہ ہونے کے برابر گزشتہ روز کتوں کے کارٹنے کے سو کیسز سامنے آئے ویکسین نہ ہونے پر بارہ بچوں کو لاہور منتقل کیا گیا جبکہ ستر افراد علاج کے لیے پرائیوٹ اسپتال پہنچے ہمارے پاس جن کے ایوریج پندرہ سے بیس مریضوں کی ہوتی ہے ویکسین جو ٹراما سینٹر میں موجود ہوتی ہے اچانک پھر زیادہ مریض آئے تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کروانا پڑا ہمارے پاس ویکسین ہم نے سپلائر سے اسی وقت مگوا کے سب بچوں کو اور بڑوں کو ویکسین لگ گئی شہریوں نے زلی انتظامیہ سے فوری کتہ مار مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرائمین گیاسر علی کے ساتھ زبیر بھٹی سما گجرہ والا چھکے چوکوں کی کرکٹ میں بنتے ٹوٹتے ریکارڈز بات بولرز کی ہو یا ذکر بلے بازوں کا پاکستان آگیا آگے ہے بابر آزم نے ویرات کولی کا ریکارڈ توڑالا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تیز ترین ایک ہزار رنز بنانے والے بیٹسمن بن گئے ہیں لیک بریک اور گگلی سے وکٹے اڑاتے شاداب نے ایک سال میں سب سے زیادہ 28 وکٹے لے کر جسپرید بھمرہ کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے بعد بڑی ٹیموں کی مسلسل فتوحات کی ہو جو نہ بھارت نہ انگلینڈ اور نہ ہی آفٹیلیا کوئی بھی پاکستان کے برابر نہیں ہے گرین شرٹس مسلسل نو ٹی ٹوئنٹی میچز جیت چکے ہیں اور ایک سال میں سب سے زیادہ 17 ٹی ٹوئنٹی جیتنے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے نام ہے تو سرفراز 11 کی کیا ہی بات اور خیرپور کے باغ میں درخ پر ایک ایک کیلو کا لیمو لگتا ہے باغ کے مالکان ہیوی ویٹ لیمو فروخ نہیں کرتے صرف توفے میں دیتے ہیں آئیز ہوگی کی ریپورٹ اوف اتنا بڑا لیمو جی ہاں یہ لیمو ہی ہے خیرپور کے ایک باغ میں اکتا ہے ایک ایک کیلو کا لیمو باغ مالک کا دعویٰ ہے کہ ایسے پورے پاکستان میں دو ہی درخت ہیں ایک پتوکی میں اور ایک یہاں بیس پچیس لیمو درخت میں اکتے ہیں یہ تقریباً چار سال پہلے لائے دے ہم پتوکی سے تو پتوکی میں دو پودے آئے تھے چار سال پہلے باہر گئے پاکستان میں یہ تقریباً دو پودے ہی ہیں قدرتی طریقے سے آگے ہیوی ویٹ لیمو کو باغ مالک فروغ نہیں کرتے بلکہ اپنے دوستوں عزیزوں کو تحفے میں دیتے ہیں کیمرمن ڈرائب منگریوں کے ساتھ ساحل جوگی سما خیرپور پھلوقت اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈورٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں پیس بک اور ٹوٹ اے پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈلائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سما